نعیمہ شیخ ہیں اسلام آباد سے وہ کہتی ہیں پاکستان کی تاریخ میں ایسا الیکشن پہلی بار دیکھا جس میں جیتنے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ سیٹیں ہماری نہیں بلکہ پی ٹی آئی جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان نے مبینہ ریزلٹ کو دیکھتے ہو اپنی شخص تسلیم کی اور سیٹ پی ٹی آئی کے نام کر دی آپ کیا کہیں گے سب سے پہلے تو آج ہی ابھی میرا خلال دو گھنٹے تین گھنٹے پہلے میں سما میں اپنے پروگرام بلیک اینڈ وائٹ میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کو خراج تحسین پیش کر چکا ہوں گلکی گہ رہی ہیں اسے اور ساتھ اس بات پہ دکھ کا اظہار بھی کیا ہے کہ پچیس کروڑ کے ملک میں لکھوں سیاست دانوں اور ہزاروں کینڈیڈیٹس میں باہیار با بخار آدمی صرف ایک حافظ نعیم الرحمان صاحب کے لئے خلاج تحسین بچے بچے کی زبان پہ گالیاں ہیں اترازات ہیں اس لئے حافظ نعیم الرحمان صاحب کے لئے خلاج تحسین باقی اس غیر میں آری الیکشن اس سمجھ نہیں آتی بسے ہم لوگ بینا نعیمہ بی بی یہ عجیب سی لوگ ہیں جمہوریت 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 کہتے ہیں یار جمہور کو جمہور کہتے ہیں عمام کو جمہور کا مطلب ہے عمام وہ ٹکے ٹوک رہی ہیں اس ملک میں تو جمہوریت نہ تھی نہ ہے اور نہ ہوگی یہ بہت بڑا ڈراما ڈھونگ ہے ہم چونکہ چبلوں کی طرح بیسٹ کی ہر چیز کی نقل دیکھو ادھر جمہوریت شمہوریت قام سی تھی پہلے سلاتین دلی باٹھ ساڑھے آٹھ سا ساڑھ ٹھوکتے رہے اس کے بعد مغل آگئے اس کے بعد اس سے پہلے وہ لودی شدی وہ بھی سلاتین دلی میں آتے لمبی لسٹ ہے غوری گدنوی یہ بہت سارے وہ ٹھوکتے رہے بھوکے ننگے زہیر الدین بابر آگیا انہوں نے مغلوں کی اکمہ تھی اس کے بعد گورے آگئے اس کتے پہ اس کتے کی اکمہ تو کبھی رہی ہوگی پتہ نہیں دانو سال پہلے چندر گفت موریہ شوکتہ گریٹ وغیرہ یہ وہ اس کے بعد کسہ تو ساڑھے آٹھ سو ناؤ سو سال کا آپ کے سامنے تو آپ یہ جو کہہ رہے ہو غیر میں اچھا اس کے بعد گورہ آگیا وہ جاتے جاتے ہمیں جو کچھ دے گیا اس کی ہم نے ریڈ مار دی بیڑا غرق کر دیا مثلاً ریلوے چھوٹی زمیت آگیا کھا گئے لوہ لوہ چور لوہ کھا گئے تو جمہوریت بھی انہی کا تحفہ ہے کتنے مسلمان ملکوں میں جمہوریت ابھی بھی اچھا جو حشر آپ نے ریلوے کا کیا وہی آپ نے جمہوریت کا کر دی ہیں تو غیر میاری الیکشن کے ہیں یا میاری الیکشن کون سے ہوئے دزارہ ملی ہے تو بتائیں اور ایک اور بات اس ملک میں فیر الیکشن ہو ہی نہیں سکتا کوئی کہے گے لوڈ میڈل کلاس کا بیٹا ہے بچا ڈاکٹر بن جائے انجنیر بن جائے سائنٹسٹ بن جائے آرٹسٹ بن جائے رائٹر بن جائے ٹاپ کا ایکٹر ٹاپ کا سنگر جنرل بن جائے جج بن جائے بیروکریٹ بن جائے ام اے ایم پی اے نہیں وہ جن کے پاس حرام کا رکڑا ہوتا ہے اور جنہوں نے اس کو ضرب دینی ہوتی تو آپ کا تو فیر ترین الیکشن بھی فیر نہیں ہو سکتا مجھے نہیں پتا آپ کی ایج کیسی آپ نے دائمائیں دیکھیں آپ کے جاننے والیوں میں رشتہ داروں میں کوئی ذہین بچے ہوں گے ان کے خیال میں کبھی نہیں آئے گا کہ ہم نے الیکشن کیونکہ یہ خاص طرح کہ یا کنٹے بدماش یا دالوں بے شمار لوگ ہاؤزنگ کے اس میں گھسا ہے فلانے گھسا ہے بلیک کرنے والے گھسا ہے سمگلت گھسا ہے سب کو سب پتا ہے تو جمہوریت تو اس ملک میں نہ کبھی تھی نہ ہے اور میرا خیال ہے تقریباً سو ڈیڑھ سو سال اس کا نام بھی نہ لیں عمرہیات ہیں فیصلوں کا غلبان ان کی پارٹی فاتح نظر آتی ہے مسلم لیگ نون شکست غردہ ترین ذہنیت کی اور حقیقت کی حامل ہیں کیا نون لیگ ذہنیت کے ساتھ ملک کی باغ دور باغ دور سنبھال پائے گی دیکھیں بھائی یہ جب بھریمنڈٹ تھا کچھ تو یار آپ مصد عمر صاحب آپ سو بار سوال پوچھیں نہیں کہ اندر آپ سوال کے بارے میں پہلے خود سوچ لیا جب بھریمنڈٹ تھا اس کے پیچھے بھی باردہ تھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں نواز شریف کے پاس تب اس نے کون سے گل کھلائے تھے بھئی کون سے کوشید کے چشمیں کیمپس کی نیر میں کوئی دودھ بیرا تھا اس وقت اس نے ایک سکیم دی تھی کرز و تارہ ملک سواروں عورتوں نے بالیاں بیچ کے دیتے ہیں کدھر یہ تو مفلوط سی حکومت ہیں جیسے مازوروں کو ریڈی میں ڈال کے بھیگ نہیں مانگی جاتی اس ٹائب کی بیمار سی ذنی طور پر غیر متوبازن بیٹے دے میڑے ہاتھ کر کے تقریریں آپ نے سننی ہیں جو چار چھے آٹھ مینے جتنی دیر وہ سنن سکتے ہیں آپ سننے ملک کی باغ دور باغ دور اس ملک کا حال پتہ کیا ہے باغ دور کہ کس کی ہوتی ہے باغ گھوڑے کی اب ایک شیر سننے جاتے جاتے نہ باغ ہاتھ میں ہے نہ پا ہے رقاب میں رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے رکے یا تھمیں مطلب اے زندگی کا گھوڑا ہم اس پہ سوار ہیں ہمارے ہاتھ میں باغے نہیں ہیں پاؤں میں رقاب نہیں ہیں سب یہ دیکھیں کہاں جا کے پٹکتا ہے یہ مطلب سادہ